بالاپور پولیس اسٹیشن حدود کے تحت بطاریخ اٹھاویس جنوری کو پیش آنے والے ایک مہاجر کے بیرے منع ختل کی واردات کے بعد برمی قوم کے ایک گروپ نے ناش کو بالاپور پولیس اسٹیشن کے روبرو رکھتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن پر پتھراؤ کیا اور ہنگامہ آرائی کی اس پتھراؤ میں ایک ہیٹ کانسٹیبل بھی شدید طور پر زخمی ہو گئے واقعی کی وجہ سے علاقے میں کافی زیادہ افرات افری کا ماحول دیکھا گیا پولیس کی جانب سے بھی لاتھی چارج کیا گیا اطلاع ملتے ہی ایم بی ٹی ترجمان امجداللہ خان نے موخے پر پہنچ کر حالات کو کنٹرول میں کیا اور پھر تمام احتجاجیوں کو منتشر کرتے ہوئے مختل محمد ابراہیم کی تتفین عمل میں لائی بعد ازاں امجداللہ خان نے خطاب کرتے ہوئے علاقے میں عارف نامی ایک شرپسن وہ نشے کے آدھی شخص کی جانب سے مستسل برما کے مہاجروں کو پریشان کیے جانے کی اس بات پر شدید برہمی و ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ شرپسن شخص جو کہ ان برما کے مہاجروں سے مستسل پیسان کا مطالبہ کرتے ہوئے کئی سارے وارداتیں انجام دے چکا ہے عاصف اور اس کے ایک اور ساتھی خیم نے بھی واردات کے وقت محمد ابراہیم سے پیسے طلب کیے تھے پیسے نہ دینے پر اس کا بے رہمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا واضح رہے کہ عاصف پر دو قتل اور ایک خاتلانہ حملہ اور دیگر کئی سارے مجرمانہ کیسے اس بھی درج ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ درندہ عوام کے بیچ و بیچ دہشت پھیلاتے ہوئے آزادنا طور پر گھوم پھیر رہا ہے عام جداللہ خان نے رچہ کونہ کمیشنر آف پولیس سے گزارش کی ہے کہ ملزم پر سخت سے سخت خانونی کاروائی کرتے ہوئے اس پر پی ڈی ایکٹ نافذ کریں آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات سنو آپ لگا میری بات سنو پہلے بارڈی کو لے جاؤ اس کو پانی نہیں لاؤ اس کو نماز پڑھو جانتا کرو پہلے اس کو تفین کرو ایک پانچ ادمی میرے سادھا ہو میں لے کے آپ کو کمیشنر کا نہیں لے کے جاتا یہ چھوٹا آفیسہ ہے نا ہم بڑے آفیسہ سے ملیں گے جو بھی ہے آپ کو انصاف دلانا ہے میں بطور دلاتا اگر آپ میری بات سنو آپ لوگ اپنے گھروں کو جاؤ پہلے بارڈی کو لے کے جاؤ آپ لوگ اپنے گھروں کو جاؤ میں کیا بھول رہا ہوں میری بات پہلے اللہ پہ بھروسہ رہا ہوں آپ لوگ گھروں کو جاؤ میں بارڈی دیکھتا ہوں جو کرنا میں کھر سخت سے سخت سزا دل جاؤ آپ لوگ جاؤ دیکھئے کل رات میں بالاپور میں ایک ناخوجگوار واقعہ پیش آیا جس میں ایک بھرما کے رہنے والے محمد ابراہیم باویس سالہ اس کی جان چلے گئی پتہ یہ چلا کہ کوئی محمد عاصف جو آلریڈی روڈی شیٹر ہے دو مڈر کیس ہے ایک تری نٹ سون کیس ہے اس کے اوپر اور انہیں مستحسل پورے بھرما والوں کو تنکر رہا پیسے دیو بولکے گانجا پینے کے لیے شراب پینے کے لیے انہیں پیسے پچھ رہا اس کو پیسے نہیں دیے تو انہیں کل رات میں محمد ابراہیم کا مڈر کر دیا محمد عاصف اور خیوم محمد عاصف پہ دو مڈر کیس ایک تری نٹ سون اور کئی کیسس ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسے دو مڈر کیس ابھی ایک جنہیں ویڈیو بتا ہے اس کا بہت بے دردی سے وہ بھی مڈر کیا اور یہ بھی مڈر بہت بے دردی سے کیا تو آئیسے کریمنل کو پولیس باہر کیسا رکھی پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ لوگوں کے ساتھ ایسا ظلم ہو رہا انہیں پیسے پوچھ رہا وہ مدر سے انہوں بول رہے ہیں انہوں بول رہے ہیں ان کے لیڈر بول رہے ہیں تو یہ لوگ ہمارے علمیں نے لائے کوئی پریس والوں کے علمیں بھی نہیں لائے اگر پولیس کام نہیں کر رہی تو ہمارے رکھ بولنا تھا ہم دیکھتے تھے وہ بیچارے کی جان بچ جاتی آپ دیکھئے وہ بیچارے کو جو مریعہ مرہوم تو دیڑھ مہینے کی بچی ہے دیڑھ مہینے کی بچی ہے اس کی ماں ضعیف ہے ہاں پر اب یہ بیوہ کو کون دیکھتے یہ اللہ تعالیٰ خوران میں آپ دیکھئے کہ ختل کی کتی بڑی صدا ہے یہ گانجہ یہ شراب یہ بڑھتے جارہ یہاں پر حیدر آباد میں پولیس کنٹرول کرنا چاہیے پہلے برماوالے پریشان ہیں یہ لوگ وہاں پر ان کو مار مار کے مار مار کے ان کے جائزہ تاں کھچ کے ان کے ہاتھ تاں کٹ کے پیران کٹے جان بچا کے آئے یہاں پر ہندوستان میں ہمارے برو سے ہے یہ لوگ اب ہم ان کے ساتھ ایسا ظلم کرے تو خیصہ بولی آپ تو رچا کنڈا کمیشنر سے میری گزارش ہے کہ اس کے اوپر سخت ایکشن لینا چاہیے پی ڈی ایک دال کے انٹرال انہیں تاکہ بیل پہ نہیں نکلنا امیڈیٹ چارشڑ دالنا اور کیوں پولیس اس کے خلاف میں ایکشن نہیں لی اس کے اوپر بھی ایکشن ہونا اس کے پچھے کون لیڈران اس کی مدد کر رہے ہیں اس کے بھی ایکشن ہونا ونٹر اتصف میلا رفیق بھائی کی جانب سے پھر سے عوام کے لیے بہترین منورنجن ایکسکلیوزیو 180 ڈگری مرین ویو 100 فٹ انڈر وارٹر فش ٹنل اور ایکویریم جس میں آپ کو سمندر کے گہرائیوں میں بسنے والی رنگ برنگی مچھلیاں دیکھنے کو ملے گی اور تو اور 70 kg کی بڑی ارپائیما فش جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی بچے ہویاں بڑے یہاں مزہ سب کو آئے گا ایک ہی مقام پر شاپنگ امیوزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا بھرپور مزہ لے بچے اور بڑوں کے لیے ایڈوینچرس اور انجوائیبول امیوزمنٹ رائٹس اس ایگزیبیشن کی ایک اور خاصیت انڈر وارٹر فش ٹنل کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں ہوگی تین سال کی عمر تک کے بچوں کو ٹکٹ فری رہے گا روزانہ شام چار بجے سے رات گیارہ بجے تک تو چلے آئیں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ونٹر اتصف میلا جم خانہ گراؤنڈ سکندر آباد حیدرباد